اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو نیستو ریکشنز آج اس ویڈیو پر ریکشن دینے والا ہوں اس کا ٹاپک ہے یونیفارم سیول کورڈ ایکسپلینڈ انڈین ڈیموکریسی پی ایم موڈی چل کے دیکھتے ہیں اس ویڈیو کی ڈیٹیل اس ویڈیو کے لیے بھی کافی زیادہ ریکوست آئی تھیں تو چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کا پورا مدہ ہے کیا اس ویڈیو کے انڈ پہ جا کر اس کے بات کریں گے لیکن اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا رکھا تو پلیس سبسکرائب کر دیں بھل آئیکن کے بٹن کو ضرور پیس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے کریں سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو آخر تک بنے رہیے گا لیٹس سٹارٹ دوستو دوزار انیس میں کشمیر میں دھارہ تین سو ستر ہٹی دوزار چوبیس میں رام مندر بھی بن جائے گا اور ایسا لگتا ہے کہ دوزار چوبیس کے چناؤں سے پہلے دیش میں یونیفارم سیویل کوڈ بھی ایمپلیمنٹ ہو جائے گا ایک ایسا قانون جس کا دیش کو پچھتر سال سے انتظار تھا ایک ایسا قانون جس کے آنے کے بعد ہندو مسلم سکھ حسائی لڑکا لڑکی سب کو برابر کے رائے چاہیے گا خاص کر ایک سیکشن کی لڑکیوں اور عورتوں کے ساتھ ہو رہی زیادتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی قائدے سے یونیفارم سیویل کوڈ آنے کی خوشی میں سب کو خوش ہونا چاہیے تھا ناچ ناچ کر اپنے گھنگرو توڑ لینے چاہیے تھے مگر گھنگرو توڑنا تو دور اس کی صبح گہہٹ ہوتے ہی ایک ورگ نے اپنی چوڑیاں توڑ لیے وہ ایسے تڑپ رہا ہے مانو کسی نے اسے گرم توے پر بٹھا دیا وہ ایسے باور آ رہا ہے دھرم پاپکون کی طرح پھدکنے لگیں آئیے آج کے فنتنتر میں ہم اسی پر بات کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو اپنے دوستوں سے اسے ضرور شیئر کریے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کریے گا شروع کرتے ہیں نمازکار دوستوں آپ دیکھ رہے ہیں فنتنتر میں ہوں رونک تو دوستو کومن سیویل کوڈ کیا ہے اور اتنے وقت سے اس کی ڈیمانڈ کیوں کی جا رہی تھی اس سے پہلے کہ میں اس بات پر آؤں میں آپ کو تھوڑا پیچھے لیے چلتا ہوں دوستو موٹے طور پر تین طرح کے قانون ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے criminal law دوسرا commercial law تیسرا civil law اب بات یہ ہے کہ جب انگریز بھارت پر راز کرتے تھے تو موٹے طور پر ان کی دو ہی چیزوں میں دلچسپی تھی پہلی کہ وہ بھارت کو کیسے زیادہ سے زیادہ لوٹیں اس لئے انہوں نے اس حساب سے commercial law بنائے اور اسے سب کے لیے ایک جیسے رکھا انہوں نے criminal law بھی سب کے لیے ایک جیسے رکھا مگر ان کا اس بات میں کوئی انٹریسٹ نہیں تھا کہ موڈن ٹائم کے حساب سے civil law کیسا ہو عورتوں کی ستھی کیسی ہو انہیں کیسے حق ملیں اس میں کوئی یونیفارمیٹی ہے یا نہیں انہوں نے اس پر کوئی دھیان نہیں دیا مگر آزادی کے بعد جب انڈیا کا constitution بنا تو ہندو سکھ بودھشت اور جین کے لیے تو law آ گیا مگر اس وقت کی سرکار نے مسلموں کو اس میں شامل نہیں کیا ایک طرح سے شادی، طلاق، اترادھکار کے ماملے انہیں خود اپنے مذہب کے حساب سے تیہ کرنے کا حق دے دیا گیا جس پر اس وقت کانگریس کے بڑے نیتا جی بی کرپلانی جی نہرو جی سے کافی ناراض ہوئے انہوں نے تو نہرو جی کے اس فیصلے کو سامپردائی تک کہہ دیا انہوں نے کہا ایسا لگتا ہے کہ نہرو سرکار مسلم مہلاؤں کی ستیتی صدھارنا ہی نہیں چاہتی انہوں نے اس وقت کامن سیویل کوڈ لانے کی بات کی جب بی جے پی کا جنم تک نہیں ہوا تھا مگر ان سب باتوں کا اس وقت کی سرکار پر کوئی فرق نہیں پڑا پھر شابانو کیس ہوا تب بھی سپریم کوڈ نے پرسنل لاؤ کے خلاف جا کر ایک فیصلہ لیا مگر اگین راجی باندی جی کی سرکار نے سپریم کوڈ کے فیصلے گوئی پلٹ دیا اس ماملے پر راجنیتی ہوتی رہی مگر اس بیچ لگاتار عدالتیں بھی سرکار کو کہہ رہی تھی کہ بھئیہ آپ لوگ نا کامن سیویل کوڈ لاؤ پھر دیرے دیرے دیش کی راجنیتی میں بی جے پی کا اُدھے ہوا بی جے پی نے کشمیر سے دھارہ 373 ہٹانے ایوڈیا میں رام مندیر بنانے کے علاوہ اس مددے کو بھی اپنا کور مددہ بنایا اور اب ایسا لگتا ہے کہ اتنے سالوں بعد آخرکار یونیفارم سیویل کوڈ آ ہی جائے گا اب آتے ہیں اس بات پہ یونیفارم سیویل کوڈ آیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا جب بھی کامن سیویل کوڈ لاغونے کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ یہ حلہ کرتے ہیں جیسے یہ مسلمانوں کے خلاف ہے ان کے خلاف کوئی بڑی سازش ہے ان سے ان کی پہچان چھیننے کا کوئی شڑے انتر ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ آتا ہے تو اس کا سب سے اہدہ فائدہ مسلم مہلاؤں اور بچیوں کو ہی ہوگا ہندو مہلاؤں کو تو آج بھی بہت سارے حق موجودہ کانون سے ملے ہی ہوئے ہیں مگر کامن سیویل کوڈ آیا تو اس سے مسلم مہلاؤں کی زندگی پوری طرح بدل جائے گی اس کے آنے کے بعد سبھی کی شادی کی ایک عمر تی کر دی جائے گی لڑکے لڑکیوں سبھی کی پھر کسی بھی دھرم کا شخص اس عمر سے پہلے بچے کی شادی نہیں کر پائے گا اس کے پیچھے سوچی ہے کہ لڑکوں کے ساتھ لڑکیاں بھی کم سے کم گراجویشن تو کر ہی لیں انسٹنٹ ٹرپل طلاق بھلی ختم کر دیا ہو مگر یہ بھی سچ ہے کہ ابھی بھی ایسے کئی طریقے ہیں جس سے مسلم مہلاؤں کو طلاق دے دیا جاتا ہے اور وہ کچھ نہیں کر پاتی مگر یونی فارم سیویل کوڈ کے آنے کے بعد طلاق لینے کا پروسس سبھی کی لیک جیسا ہو جائے گا اور ہر کسی کو اسے ماننا ہی ہوگا کامن سیویل کوڈ لاغو ہونے کے بعد مسلم مہلاؤں کو بھی طلاق کے بعد اپنے شوہر سے دوزارہ بھتتہ پانے کا حق مل جائے گا نئے کانون کے بعد مسلم مہلاؤں بھی بچہ ڈاپ کر پائیں گی جبکہ مسلم پرسنل لاؤں میں مسلم مہلاؤں کو بچہ ڈاپ کرنے کا حق نہیں تھا باقیوں کی طرح مسلم مرد بھی ایک سے زیادہ شادی نہیں کر پائیں گے یا تک کہ بیٹے کی طرح بیٹیوں کو بھی ماں باپ کی سمپتی میں پروپرٹی میں برابر کا حق ملنے لگے گا اب آپ ہی بتائیں کسی ایک کانون سے یا کامن سیویل کوڈ سے ایک ورک کی اتنی مہلاؤں کو ان کے حق ملے انہیں برابر کا درزہ ملے خود پر ہو رہے ظلم سے انہیں مکتی ملے تو اسے ویلکم کرنا چاہیے یا اسے ایک قوم کے خلاف سازش بتا کر اس پر چلانا شروع کر دینا چاہیے بگر جو بھی لوگ اس کا ویروت کرتے ہیں ان کے پاس ویروت کرنے کی کوئی جائز وجہ نہیں ہے کوئی صالیڈ آرگیومنٹ نہیں ہے ان کا بس اتنا کہنا ہے کہ جو بھی چیز شریعت کے حساب سے اس میں بدلاؤں نہیں ہونا چاہیے وہ اس بات پر آرگیو کرنے کو تیاری نہیں ہوتے کہ کیا آدھونک سماج میں وقت کے ساتھ بدلاؤں ہونا چاہیے یا نہیں وہ اس پر بھی کچھ نہیں کہہ پاتے کہ جب اتنے سارے مسلم دیش آدھونک سماج کے طور طریقوں پر برابری کے آدھار پر کانون بنا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں مگر انہی لوگوں کی تب بولتی بند ہو جاتی جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر آپ کو common law سے اتنی پریشانی ہے تو پھر آپ اپنے لیے criminal law بھی شریعت کے حساب سے رکھ لو جہاں چوری کرنے پر ہاتھ کارٹ دیے جاتے ہیں شراب کی نیپ پڑے مارے جاتے ہیں باقی اپرادوں پر پتھر تک مارے جاتے ہیں اگر سچ میں آپ کو اس کانون کی اتنی پرواہ ہے تو اپنے لوگوں کیلئے یہ کانون بھی مانگو مگر اس پر کوئی کچھ نہیں بولتا لیکن جہاں عورتوں کے حق کی بات آتی ہے ان کی برابری کی بات آتی ہے وہاں ایک ورگ کسی بھی طرح کے بدلاؤ کے ایک دم خلاف ہو جاتا ہے اس سے ایسا لگتا ہے کہ آپ کو اپنے لیے تو برابری اور سبیدھا چاہیے مگر محلاؤں کیلئے نہیں اور ایسا نہیں ہے یہ کوئی بی جی پی کا ہی چھناوی مددہ ہے تقریباً ایک درزن موقعوں پر ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک الگ الگ سرکاروں سے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ جل سے جل یونیفارم سیویل کورٹ لائے 2017 میں سائرہ بانو کے کیس میں سپریم کورٹ کہہ چکا ہے کہ جل سے جل سامان نے آچار سہنتہ لاغو کی جائے اسی طرح 2021 کے ایک معاملے میں تو ہندو کپل کے طلاق پر دلی ہائی کورٹ نے کومن سیویل کورٹ لانے کی بات کی تھی اس معاملے میں مینہ جاتی کا ایک لڑکا ہندو مہری جات کی تہت اپنی پتنی سے طلاق چاہتا تھا مگر اس کی پتنی کا کہنا تھا کہ مینہ جاتی پر ہندو مہری جات لاغو نہیں ہوتا اس لئے وہ طلاق نہیں دے گی اس معاملے میں عدالت نے بھی مانا کہ پتی پتنی دونوں اپنی جگہ ٹھیک ہیں مگر ساتھ ہی عدالت نے یہ بھی کہا کہ آج کا ہندوستان دھرم اور جاتی کے بندن سے اوپر اٹھ چکا ہے آج کے یواؤں کو شادی اور طلاق میں کسی طرح کی دکھت نہ آئے اس لئے کومن سیویل کورٹ لائے جائے مگر کچھ لوگ عدالت کی ایسی سیریس ٹپڑیوں کو بھی نہیں مانتے نہ ان کے لئے عدالت کی کوئی ایسی بات مہینے رکھتی ہے نہ پچھڑے قانونوں کی وجہ سے بچیوں اور مہلاؤں کو ہو رہی دکھتے ہیں وہ سب ایسے کسی بھی قانون کا یہ کہہ کر ویروت کرنے لگتے ہیں کہ بھی اب بی جے پی کا اس کے پیچھے سامپردائی کے اجنڈا ہے بتائیے ہیرانی یہ ہے کہ جو لوگ سامان قانون کو سامپردائی بتاتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہر بات پر سرکار کو سمویدھان کا سموان کرنے کی سیکھ دیتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو ہر وقت اس بات کی دوہائی دیتے ہیں کہ بھارت ایک سیکلر دیش ہے یہاں ہر کوئی برابر ہے کوئی اونچ نیچ نہیں ہونی چاہیے مگر سرکار جب سچ میں یونی فارم سیویل کورٹ کے ذریعے ایسا قانون لانے کی کوشش کر رہی ہے جو ہر طرح کا بھیدباؤ ختم کر دے گا تو یہی لوگ سب سے ایدھا چل رہے ہیں مگر یہ لوگ چاہتے کیا ہیں کچھ لوگوں کو خوش کرنے کیلئے دیش آج بھی ڈیڑھ سو سال پرانے وقت میں جیتا رہے ہیں کیا آج کی سرکار بھی کورٹ کے فیصلے کو ہی پلٹ دیا اور کہا کہ اگر کوئی بھی شخص مسلم ریتی ریواز سے شادی کرتا ہے تو اس کی کوئی مجبوری نہیں ہوگی کہ وہ تلاق کے بعد اپنی بیوی کو گزارا بھتت دے راجی سرکار کے اس ایک فیصلے نے بھارت کی سیاست کو ہمیشہ کلے بدل دیا اب آپ ہی بتائیے کیا یہ دیش ایک بار پھر سے اسی طرح کی تشتی کرن کی راج نیتی مگوشنا چاہیے یا پھر بدلاو کے محانے پر ہم ہیں تو اسے ایکسپٹ کرنا چاہیے اتحاس سے سبق لیتے ہوئے ہم کو آگے بڑھنا چاہیے بتائیے میں پوچھتا ہوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک دیش یوں تو ہر ماملے میں مارڈن ہو گیا ہے ہم کہیں کہ بھائیہ نہیں نہیں میں تو آج کار سے ٹرابل کروں گا کیونکہ اس سے وقت بچتا ہے میں AC بھی use کروں گا کیونکہ مجھے گرمی نہیں لگتی میں کبوتر کی چونچ میں چٹھی ڈال کر بھیجنے کی بجائے میں موبائل پر ویڈیو کال بھی کروں گا مگر جب مذہبی بات آئے گی تو مجھے تکلیف ہو جائے گی بتائیے میں اسے ہرگیز نہیں بدلوں گا پھر چاہے کوئی کچھ بھی کہہ لے دوستوں آخر میں اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی بھی مارڈن سماج ایسے نہیں چلتا کوئی بھی سوسائیٹی جہاں الگ الگ فیت اور کلچر کے لوگ رہتے ہیں انہیں انصاف اور برابری کی بیسک باتوں پر ایک جیسا ہونا ہی پڑتا ہے کسی بھی آدھونک سماج کا یہ فرض ہے کہ کسی بھی ورگ کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہونے پائے ہر کسی کے ساتھ برابری کا سلوک کیا جائے اب ایسا تو ہو نہیں سکتا نا کہ آپ دیش سے تو یہ چاہیں کہ وہ آپ کے ساتھ برابری کا سلوک کرے بگر جب آپ کے ہی لوگوں کو برابری دینے کی باری آئے تو آپ اڑنگا اڑا دو اور کہو کہ مجھ سے دور رہو یہ میرا نیجی مسئلہ ہے اگر ہمیں سچ میں ایک سیکلر موڈن اور برابری والا سماج بنانا ہے اور بننا ہے تو ہمیں ضروری بدلاؤ کرنے ہی ہونا اچھا ہوگا کہ یہ بدلاؤ سب کی رائش اماری سے ہو سب سے ڈسکس کر کے ہو ایک اچھے ماحول میں ہو اور یہ سمجھتے ہوئے ہو کہ اس کے پیچھے کسی کی کوئی غلط نیت نہیں ہے اگر یہ اپروچ رکھیں گے تو چیزیں بدلنے میں دیر نہیں لگے گی باقی آپ کی اس معاملے میں کیا ہے رہا ہے کومنٹ سیکشن کھلا ہوا ہے پلیز اپنے نام کے ساتھ کومنٹ ضرور کریے گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو دوستوں سے اسے ضرور شیئر کریے گا باقی آج کے لئے اتنا ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا فیس بوک پر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کریے گا thank you for watching جلدی ملتے ہیں جائے ہیں یار مجھے کچھ چیزیں سمجھ نہیں آئیں اور کچھ چیزیں جو میں کنفیوز ہوں وہ آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں اس میں مین جو مجھے لگ رہے وہ یہی ہے کہ مسلمز کو اعتراض ہے اس پر کچھ چیزیں انہوں نے ٹھیک کہیں جس کو میں مانتا ہوں کیار ہونی چاہیے جیسے کہ انہوں نے کہا کہ عورت اگر ڈیوورس چاہتی ہے تو اس میں تھوڑی سی آسانی ہونی چاہیے ایک قانون ہونا چاہیے کہ ڈیوورس دینے کا طریقہ کیا ہے ٹھیک ہے لیکن مجھے جو تھوڑی سی کنفیوزن ہو رہی تھی وہ اس چیز پر ہو رہی تھی کہ یہاں پر انڈیا میں کیا بندہ جو ہے وہ ڈیوورس دے ہی نہیں سکتا یا سپریشن ہو ہی نہیں سکتی اس چیز میں اگر ہو سکتی ہے تو اس کے بعد بھی کیا جو ہزبنڈ ہے وہ اپنی بیوی کو ایک خرچہ دیتا رہتا ہے کیونکہ یہ میں نے فرس ٹیم سنے ہاں اسلام میں مطلب بھی اس طرح ہے پاکستان میں بھی قانون ہے کہ اگر تو لڑکا لڑکی کو چھوڑتا ہے شادی کے بعد تو اس سے پہلے ایک جس کو حق مہر کہتے ہیں وہ رقم ایک تیہ کی جاتی ہے لڑکی کی دروس سے کہ میرا حق مہر اتنا ہے اگر لڑکا وہ تو لازمی دینی ہوتی ہے اگر وہ کروڑ روپیہ لکھا ہے تو آپ نے کروڑ روپیہ دینا ہے اگر پچاس لاکھ لکھوا ہے وہ دینا ہے زیادہ تر لوگ ہمارے یہاں جو میں نے دیکھا ہے وہ سونے کی شکل میں لکھتے ہیں کہ دس تولے سونا یا پانچ تولے سونا جس کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اس بنیاد پر لکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کا لڑکی کا حق مہر ہے دوسری چیز جو انہوں نے ایک چیز جو مجھے ان کی یہ سمجھ آئی وہ اچھی تھی کہ یار ایک عمر ہونی چاہیے شادی کی وہ پاکستان میں تو قانون ہے اٹھارہ سال سے کم لڑکی کی شادی نہیں ہو سکتی مجھے نہیں بتا کہ انڈیا میں کیا یہ مسلم پر لاغو نہیں ہوتا ہونا تو چاہیے اس کے لیے کچھ نہ کچھ کیونکہ جو چائلڈ میریجز ہوتی ہیں وہ تو بالکل زندگی تباہ کر دینے والی ہوتی ہیں اس میں لڑکی اگر چھوٹی ہے چودہ سال کی ہے پندرہ سال کی ہے تو وہ بلکل نہ سمجھ ہوتی ہے وہ اپنا اچھا برا نہیں سمجھ سکتی اور دوسرا یہ کہ کہیں نہ کہیں اس کی ایڈوکیشن یہ ساری چیزیں ڈسٹرپ ہو رہی ہوتی ہیں تو کم از کم ایج اٹھارہ تو ہونی چاہیے ورنہ بیس اکیس اس طریقے سے ہونی چاہیے انہوں نے جتنی بھی چیزیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ قانون بسکلی مسلمز کے لیے نہیں ہے لیکن جتنی بھی چیزیں ڈسکس کی ہیں وہ مسلمز کے حوالے سے ہی کی ہیں اس چیز کی مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں مطلب ساری چیزیں جتنی بھی کی ہیں شادی کو لے کے یا پھر طلاق کو ابھی ایک اور چیز جو تھی بیچ میں کہ اس قانون کے بعد جو ہے وہ مرد جو ہے وہ تین شادیوں نہیں کر سکے گا تو ایسا مطلب کیوں اس سے کیا ہوگا اگر اسلام میں سمجھنا چاہتا ہوں اگر اسلام میں ہے حکم نہیں ہے اجازت ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر اسلام میں اجازت ہے تو پاکستان میں ہر بندے نے تین تین کی ہوئی ہیں یا دو دو کیم ہیں یا اس طرح ہے 98% لوگوں نے ایک اگی کی ہوتی ہے ایک اگر ایک نبھانا ایک پوری کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے تو اجازت ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسی مجبوری ہے کچھ ہے تو آپ سیکنڈ میریج کر سکتے ہو لیکن اس میں بھی جو میں نے جتنا سنا ہے اس میں یہ ہے کہ آپ کو پہلی وائف سے اپنی اجازت لینی ہوتی ہے اس چیز کے لیے تو وہ مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آئی کہ اس میں کیا انٹرسٹ ہے گورنمنٹ کو یہ نہیں ہونا چاہیے جس طرح میں نے بولیوڈ کی موویز کچھ دیکھی ہیں اس میں دو میریجز کی ہوتی ہیں ہندو ان کے ریلیجن کو فالو کرتے ہیں لیکن دو شادیاں کی ہوتی ہیں پتنی کے مرنے کے بعد دوسری کرتے ہیں تو اس قانون کی مجھے اتنی زیادہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ allow نہیں ہونا چاہیے یا کیوں نہیں ہونا چاہیے اس طرح اور دوسرا یہ کہ لڑکی ڈیوورس چاہتی ہے تو میرے خیال سے تو شاید مجھے نہیں پتا کہ انڈیا میں کہ اسلام تو اس متعلق کوئی ایسا وہ نہیں کرتا لڑکی بھی ڈیوورس دے سکتی ہے مرد کو جس ٹائم پہ نکاح آپشن دیتے ہیں کہ کیا لڑکی یہ حق رکھنا چاہتی ہے کہ وہ جب چاہے ڈیوورس دے سکے اپنے ہزمن کو تو وہ بلکل دے سکتی ہے کچھ چیزیں مجھے کنفیوز کی ہیں کچھ چیزوں نے کہ ساری چیزیں جتنی بھی تھیں انہوں نے کہ سیول کوڑ جو دیا اس کے علاوہ وراست میں حق کی بات کی وراست میں حق تو میں کہتا ہوں کہ اگر شریعت کے مطابق بھی دیکھا جائے تو عورت کو لازمی ملنا چاہیے بلکہ میں یہ سمجھ دوں کہ وہ تو گناہ گار ہے بھئی اگر وہ وراست میں حق نہیں دیتا ہاں اس میں کچھ رولز شاید ہو سکتا ہے ہندو ریلیجن میں ہوں مسلم ریلیجن میں ہوں کہ عورت کا مطلب کہ ہاف ہوتا ہے مرد سے مرد کا دگنا حصہ ہوتا بیٹے کا دگنا ہوتا ہے بیٹی کی نسبت لیکن اس کی کچھ چیزیں جو میں نے سمجھ تھی جس ٹھوڑا بہت پڑا تھا اس کی ایک ریزن یہ بھی تھی کہ عورتوں کو اپنے سسرال جا کر بھی وہاں پر بھی ملکیت مل جاتی ہے اپنے ہزبنڈ کی طرف سے بھی کافی کچھ مل جاتا ہے اس کا گھر اس کی ساری چیزیں بھی شیئر ہو جاتی ہیں اس وجہ سے اس کا حق باپ کی درف سے کام رکھا گیا تھا جو میری سمجھ ہے ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن میری سمجھ یہ تھی کہ عورت کو اس لیے آدھا اس گھر سے مل جاتا ہے اس کے علاوہ اس سیول کوٹ میں جو انہوں نے بات کی تھی کہ مرد چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی لاغو نہ ہو کوئی بھی چیز شریعت کی اور عورتوں کے اوپر ہو یہ تو میں بھی اکثر کہتا ہوں یار میں کہتا ہوں کہ ایک طرف لوگوں نے مردوں کو خاص طور پر یہ ہوتا ہے جو میں مثال دیتا ہوں اپنی فیملی میں آگے پیچھے جدر بھی جو لوگ یہ کہتے کہ لڑکیوں کو نرسنگ فیلڈ میں نہیں جانا چاہیے لڑکیوں کو ڈاکٹر نہیں بننا چاہیے تو ایک بڑا مشہور میں بولتا ہوں کہ پتھان کیونکہ پتھان زیادہ سٹرک ہوتے ہیں اس لیے میں بات کر رہا ہوں میں خود بھی پتھان ہوں کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اپنی بیٹی کے لیے لیڈی ڈاکٹر کو ہی چنے گا کہ میں لیڈی ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا ہوں لیڈی گائنی کی ڈاکٹر کو دکھانا چاہتا ہوں لیکن اپنی بیٹی کو ڈاکٹر بنانا نہیں ہے تو پھر لیڈی ڈاکٹر آئیں گی کہاں سے لیڈی نرس آئیں گی یہ سوچنے کی بات ہے تو میں اس چیز میں کہتا ہوں کہ جب تک پڑھا ہو گیا تو یہ لیڈی ڈاکٹر کہاں سے آئیں گی ہر فیلڈ میں عورتوں کی شمولیت ہوگی تو ہی پاکستان ترقی کر گیا کوئی بھی معاشرہ ترقی کرتا ہے میں اسی لیے سمجھتا ہوں کہ انڈیا پاکستان سے آگئے کیونکہ انڈیا میں ہر فیلڈ میں عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ چلتی ہیں پاکستان کی 52% عبادی عورتوں کی ہے تو اگر گھر بیٹھی ہوگی تو زیر سی بات اس کا مدھا پیچھ رہ گئی 48% اس میں سے کچھ لوگ کام کریں گے کچھ نہیں کریں گے تو پھر ترقی کیسے ہوگی اب تو اتنا ویسے بھی مہنگائی کا دور ہے میرے خیال سے عورتوں کو فیملی چلانے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے اور جدر لڑکیاں جو ہیں وہ اتنا زیادہ اچھا پرفارم کرتی ہیں اور اور ادھر پھر وہ آگے جا کے جس ٹیم پر فیلڈ میں جانے کا ٹائم ہوتا ہے اس ٹیم ان سے اگر وہ حق چھین لیا جاتا ہے کہ یہ نہ جائیں آگے یا سسرال کی طرف سے ہو میں کہتا ہوں اس پر بھی کانون بننا چاہیے اس پر تو ضرور بننا چاہیے میں اپنا فیملی کا ایک بتا سکتا ہوں کہ ہم جب جیسے شادی وغیرہ کچھ بھی ہوتا تو پہلے سے یہ بات ہو جاتی ہے پڑھائی کے اوپر جوب کے اوپر ان چیزوں کے اوپر رسٹکشنز ہم لوگ نہیں مطلب وہ کریں گے اگر وہ کرنا چاہتی ہے تو ضرور میں جو باپ کا پیسہ ہے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جید عدد تو اس میں ہونا چاہیے اور لڑکیاں جس طریقے سے میرے خیال سے ابھی موڈرن دور چل رہے جو ڈیٹھ سو سال پر کے قانون تھے یا کچھ بھی تھے ہاں کچھ قانون تو ایسے ہیں میں اس کے اوپر اس لئے نہیں بولتا کہ کچھ اسلام قانون ہیں جو کہ ایمپلیمنٹ ہیں اگر انڈیا میں ہیں یا کہیں پر بھی ہیں تو اس میں کوئی ریزن ہے اس ریزن کو دیکھنا چاہیے جیسے میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دی اس قانون کی یا طلاق کی قانون کی کوئی بچہ ہے جو کہ عورت کے پاس جا رہا ہے شادی کے بات تو اس کا خرچہ بندے کے اوپر بنتا ہے اور اگر وہ عورت کہیں آگے شادی نہیں کر رہی تو پھر تو وہ بچہ رکھ سکتی ہے مجھے جو تھوڑا بہت پتہ ہے اور اگر وہ آگے شادی چاہتا ہوں سمجھنا چاہتا ہوں اس لئے آپ لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ مجھے یہ تھوڑا سمجھائیے گا کہ شادی کے لاز ہو گئے اور باقی ڈیوورس کے ہو گئے تو انڈیا میں یہ کیا چل رہے ہیں مطلب کہ ہندوز کے لیے ایسا ہے کہ ان کی لڑکیاں 21 سال سے کم عمر شاید میرے خال سے یہ 21 سال کی عجو ہوگی 18 سال کی ہوگی وہ شادی نہیں کر سکتے لیکن مسلم کیا کر سکتی ہیں تو وہ مجھے تھوڑا سا ضرور بتائی گا اس بارے میں باقی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک